سیدنا ابو فاطمہ ازدی یا اسدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے ابو فاطمہ اگر تم مجھے ملنے کا ارادہ کرتے ہو تو کسرت سے سجدے کرو حدیث نمبر ایک ہزار اکسٹھ موسند احمد دوسری سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو فاطمہ کسرت سے سجدے کیا کرو کیونکہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلحاظ درجہ بلند کر دیتا ہے حدیث نمبر ایک ہزار باسٹھ موسند احمد مولا بنو مخزوم زیاد بن ابو زیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم یا خادمہ سے بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم سے کہا کرتے تھے کیا تیری کوئی ضرورت ہے؟ ایک دن اس خادم نے کہہ دیا اے اللہ کے رسول میری ایک ضرورت ہے آپ نے فرمایا تیری کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا میری ضرورت یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کس نے اس چیز پر تیری رہنوائی کی ہے؟ اس نے کہا میرے رب نے آپ نے فرمایا اگر اس ضرورت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے تو کسرت سجود کے ذریعے میری مدد کر حدیث نمبر ایک ہزار ترے سٹھ موسند احمد معدان بن ابی طلح یعمری کہتے ہیں میں مولا رسول سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ کو ملا اور کہا مجھے ایسا عمل بتائیں کہ اگر میں اس کو ادا کرو تو اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل کر دے یا کہا مجھے اللہ تعالی کے نزدیک سب سے محبوب عمل کی خبر دیجئے پس وہ خاموش رہے پھر میں نے ان سے سوال کیا لیکن وہ خاموش رہے پھر جب میں نے تیسری دفعہ سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرت سجود کا احتمام کر کیونکہ جب بھی تو سجدہ کرے گا اللہ تعالیٰ تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تیرا ایک گناہ مٹا دے گا مادان کہتے ہیں پھر میں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو ملا اور ان سے بھی یہی سوال کیا اور انہوں نے بھی مجھے وہی جواب دیا جو سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ نے دیا تھا حدیث نمبر ایک ہزار چونسٹھ مسند احمد ابو بکر اپنے باپ سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تھنڈے وقت کی دو نمازیں پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوگا حدیث نمبر ایک ہزار پیسٹھ مسند احمد اہلِ بسرہ میں سے ایک آدمی نے روایبہ سے اس سوال کرتے ہوئے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی اس کی مجھے بھی خبر دیجئے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا وہ آدمی آگ میں داخل نہیں ہوگا اور ایک روایت میں ہے ہرگز داخل نہ ہوگا جو طلوعِ آفتاب سے پہلے والی اور غروبِ آفتاب سے پہلے والی نماز ادا کرتا ہے اس نے کہا کہ تم نے واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے کہا میرے کانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور دل نے اس بات کو یاد کیا ہے اس بندے نے کہا اللہ کی قسم میں نے بھی یہ کہتے ہوئے سنا تھا حدیث نمبر ایک ہزار چھاسٹھ مسند احمد سیدنا ابو خررہ رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں وہ یکے بعد دیگرے آتے ہیں وہ رات کے اور دن کے فرشتے ہیں جو فجر اور اثر کی نمازوں میں جمع ہوتی ہیں پھر وہ اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں جو تمہارے اندر ہوتے ہیں اور اللہ ان سے سوال کرتا ہے جبکہ وہ زیادہ جاننے والا ہے پس پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تھے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے حدیث نمبر ایک ہزار ارسٹھ مسند احمد سیدنا جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بدر والی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا بے شک تم اپنے پروردگار کو ایسے ہی دیکھو گے جیسا کہ چاند کو دیکھتے ہو اور اس کی روئیت میں تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی پس اگر تمہیں طاقت ہو تو طلوعِ افتاب اور غروبِ افتاب سے پہلی والی نمازوں کے معاملے میں مغلوب نہ ہو جانا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی پس سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تذبیح بیان کر شعبہ کہتے ہیں میں یہ نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَسْتَتْعَتُمْ الفاظِ ارشاد فرمائے تھے یا نہیں حدیث نمبر ایک ہزار انہتر مسند احمد انس بن حکیم زبی کہتے ہیں میں زیاد یا ابن زیاد کے زوانے میں ڈرنے لگا اس لئے مدینہ منورہ میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا انہوں نے مجھ سے نصب دریاف کیا میں نے وہ بیان کر دیا پھر انہوں نے کہا اے نوجوان کیا میں تم کو ایک حدیث بیان نہ کر دوں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تجھے کوئی فائدہ دے دے میں نے کہا جی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پہلی چیز کے جس کے بارے میں روز قیامت بندوں کا محاسبہ کیا جائے گا وہ نماز ہے ہمارا رب تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا جبکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے تم میرے بندے کی نماز کو دیکھو کیا اس نے اس کو پوری طرح ادا کیا ہے یا ناقص پس اگر وہ پوری ہوئی تو اس کے لیے پوری لکھی جائے گی اور اگر اس میں کوئی نقص ہوا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم دیکھو کہ کیا میرے بندے کی کوئی نفلی نماز ہے پس اگر اس کی نفلی نماز ہوئی تو وہ کہے گا میرے بندے کی فرض نماز کو اس کی نفل نماز کے ذریعے پورا کر دو پھر باقی آمال کا محاسبہ بھی اسی طرح کیا جائے گا حدیث نمبر ایک ہزار بہتر مسند احمد دوسری سند سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا جب تو مصر والوں کے پاس جائے تو ان کو بتانا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے پہلی چیز کہ جس کا بندے سے قیامت کے روز محاسبہ کیا جائے گا وہ فرضی نماز ہے بس اگر وہ مکمل ہوئی تو ٹھیک وگرنا اس کی نفلی نماز سے اس کی کمی کو پورا کیا جائے گا پھر باقی تمام فرضی عمال کے ساتھ یہی معاملہ اختیار کیا جائے گا حدیث نمبر ایک ہزار تہتر مسند احمد ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز کہ جس کا بندے سے محاسبہ کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے پس اگر اس نے اس کو مکمل کیا ہوگا تو وہ پوری لکھ دی جائے گی اور اگر اس میں کمی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو کہ تم میرے بندے کی کوئی نفلی نماز پاتے ہو پس اسی سے اس کی فرض نماز کو پورا کر دو پھر زکاة کا بھی اسی طرح محاسبہ کیا جائے گا اور پھر دوسرے عمال کا بھی حدیث نمبر ایک ہزار چوہتر مسند احمد عبداللہ بن سلمان بن زید بن ثابت کہتے ہیں ہم زہر سے فارغ ہو کر خارجہ بن زید کے ساتھ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے انہوں نے کہا لڑکی دیکھو کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے اس نے کہا جی ہاں پس ہم نے ان سے کہا ہم تو ابھی امام کے ساتھ زہر پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں بہرحال انہوں نے اثر کی نماز پڑھی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح نماز پڑھتے حدیث نمبر ایک ہزار پچھتر مسند احمد مولا ابن عباس زیاد بن ابی زیاد کہتے ہیں میں اور عمر نماز زہر سے فارغ ہوئے مدینہ کے گورنر حشام بن اسماعیل نے نماز پڑھائی تھی پھر ہم عمر بن عبداللہ بن ابی طلحہ کی دیمارداری کرنے کے لیے ان کی طرف گئے وہ بیمار تھے پس ہم ان کے پاس بیٹھے نہیں کھڑے کھڑے ہی ان کا حال دریاف کر لیا اور پھر ہم وہاں سے پلٹ کر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر میں گئے ان کا گھر ابو طلحہ کے گھر کے پہلوں میں تھا ہم ان کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ ایک لڑکی نے آ کر کہا ابو حمزہ نماز پڑھو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے کونسی نماز انہوں نے کہا نمازِ اصر ہم نے کہا ہم نے تو ابھی ابھی زہر کی نماز پڑھی ہے انہوں نے کہا تم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے یہاں تک کہ تم اس کو بھول گئے ہو یا کہا تم کو نماز اس طرح بھلا دی گئی ہے کہ تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب کر کے بھیجا گیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوشت شہادت اور درمیانی انگلی کو کھڑا کر کے اشارہ کیا حدیث نمبر ایک ہزار چھہتر مسند احمد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا بے شک فلا آدمی آج رات بھی نماز سے سویا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس آدمی کے کانوں میں پیشاک کر گیا حدیث نمبر ایک ہزار اٹھتر مسند احمد سیدنا ابو خررہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قسم کی حدیث نبوی بیان کی ہے حدیث نمبر ایک ہزار اناسی مسند احمد سیدنا شداد بن عوض رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے کہ وہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے پس تم نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا اور اس کے ساتھ پڑی جانے والی نماز کو نفلی بنا لینا حدیث نمبر ایک ہزار اصی مسند احمد